بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دھنک چینل کی طرح سے خوشحام دید ناظرین آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سٹرابری کیک بنا ہوں تو سٹرابری میرے پاس فریش نہیں تھی لیکن فریزر میں تھی تو میں نے سوچا کہ فروزر سٹرابری کا ہی بنا لیتی ہوں تو وہ بنانے لگی تھی تو سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کر لوں تو امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گی تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں لائک کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تھا کہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو آئیے پھر ہم آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جی ناشرین سٹرابری کیک بنانے کے لیے میں نے یہ دوڑنوں کی زردی لیے ہے اور دوڑنوں کی سفیدی یہ بس لگ لگ اس لیے کیا کہ سفیدی کو تھوڑا زیادہ بیٹ کرنا پڑتے ہیں اور زردی کو تھوڑا کام اور یہ سو گرام میدہ اور سو گرام چینی چینی کو میں نے باریک کر لیے اور سو ایمیل گی ہی ہے یہ آپ چاہے تو مکھن بھی لے سکتے ہیں یا کوکنگ آئل بھی اور یہ ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور سٹرابری جتنی آپ کا دل ہو آپ ڈال لیں میں نے یہ تھوڑی سی لیے تو اب ہم کیک کی تیاری کرتے ہیں جی ناظرین یہ ایک برطن میں ہم نے گھیڑا لیا ہے اب اس میں ہم نے تھوڑی تھوڑی سی چینی شامل کرتے جانا ہے جی ناظرین جی ناظرین جی ناظرین یہ دیکھیں یہ چینی اور گھی جو ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو کے تو اب اس میں ہم نے یہ اینڈوں کی سفیدی شامل کرنی لیکن آہستہ آہستہ سے جی ناظرین جی ناظرین جی ناظرین جی ناظرین جی ناظرین جی ناظرین جی یہ ہو گیا چیسے اور یہ میادہ ہے ہمارے پاس اور یہ بیکنگ پاؤڑر چاہیں تو آپ کوئی برطن بدل کے اس کو کھر لیں چاہیں تو اسی میں کھر لیں تو یہ چینی تھوڑی تھوڑی شامل کی تھی اسی طریقے سے ہم نے میادہ بھی تھوڑا تھوڑا ہی اس میں شامل کرنا ہے موسیقی 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 تو اس کو ہم تھوڑی تیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ ہم سٹرابری کو اس پر کٹ لیتے ہیں یہ ایک ایک سٹرابری کے میں تین تین پیس کر رہی ہیں جو بڑی ہوگی اس کے زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ فریش نہیں ہے یہ فروزہ نہیں ہے یہ ہوگی کٹنگ اس کی یہ ہم نے کیک پھنانے کے لیے پہن لیا اب اس میں ہم نے تھوڑا سوئل ڈال دیا اور سوئل کو مچھے سے گریز کر لیتے ہیں اور آئر لگانے کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا اس طرح سے اور اس کو کوشش کرنی کے ہاتھ نہ لگے لیکن اس طریقے سے یہ سارے پہن میں لگیا اور جو ایکسٹر ہے اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ لگیا ہے میں تھا اور اب اس میں ہم نے یہ کیک کا بیٹر ڈال لیتے ہیں ٹھے 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 موسیقی 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 تھوڑا تھوڑا سا نمک ڈال لینا نیچے بہت زیادہ نمک کی ضرورت نہیں بس اب اس کے اوپر اس طرح احتیاط سے آگ میں نے جلائی ہوئی ہے ہلکی سی اور یہ اس کو ہم نے کر دیا بند اور یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا سراک ہے تو اس کے اوپر اس طریقے سے ہم نے آٹھا لگا دیا تاکہ اس میں سے بھی سٹیم باہر نہیں آئے اور اس کو اب ہم لو فلیم پہ تیس منٹ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں جی نظرین دیکھیں تیس منٹ ہو گئے اور کیک بھی ہمارا نگ رائے کے تیار ہو گیا تو اس کو چیک کر لیتے ہیں ایک دفعہ یہ دیکھیں یہ سٹک جو ہے بلکل صاف ہے اس کا مطلب ہے کہ کیک بلکل ریڈی ہو گیا تو چولا کر دیتے ہیں ہم بند تو دھکا نٹا دیتے ہیں ابھی اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے کیونکہ اگر گرم گرم کو نکال لیں گے تو وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیتے ہیں جی نظرین کیک ہمارا بلکل تیار ہو گیا اور اس کو نکال لیا میں نے تو یہ ایک بھول بنا ہوا تھا میرے پاس کریم کا وہ لگا دیا ہے اوپر اور اس طرح سے تھوڑی سی ہم نے چینی لے گے اس کی اوپر اوپر اس طرح سے چڑکاؤ کرنا ہے یہ پیسیوی چینی ہے امید ہے کہ نظرین آپ کو یہ کیک پسند آیا ہوگا اور آپ بھی ٹرائے کریں گے اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی